اہم خبر دین آپ کو لاہور ہائی کورٹ سے جہاں پر پینتیس بھٹا مزدوروں کو بازیاب کروا کر ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اہم خبر دین آپ کو لاہور ہائی کورٹ میں جہاں پر پینتیس بھٹا مزدوروں کو بازیاب کروا کر ان کو ان کا حکم دیا گیا ہے رہا ہونے والوں میں ستنہ بچے آٹھ خواتین اور دس مرد شامل ہیں اگر بتا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں پینتیس بھٹا مزدوروں کو بازیاب کروا کے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے رہا ہونے والوں میں ستنہ بچے آٹھ خواتین اور دس مرد شامل ہیں لاہور ہائی کورٹ میں کاروائی ہوئی ہے جہاں پر بھٹا مزدوروں کو بازیاب کروا کے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے ہم ملی کشتف جی ملی کشتف کیا حکمات جاری کی گئے ہیں ہائی کورڈ کی جانب سے جی لاہور ہائی کورڈ نے سترہ بچوں سمیت پینتیس بٹا مزوروں کو بیلف کے ذریعے بازیہ پروا کر رہا کرنے کا حکم دیا ہے جس طرح شہرام سرور چودری کی عدالت میں محمد سرور کی درخواست پر سمات ہوئی جس نے ان کے وکیل نے موقع پیار کیا کہ ڈسکا کے علاقے میں ستین بٹا مالگان جو ہیں مبشر طیف اور علی احمد انہوں نے جو اس کے درخواست مزار کے جو عزیزوں قارب ہیں ان کو جبری مشکت ان سے لی جا رہی ہے ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اس حوالے سے جو اجرت ہے انٹر بنانے کی جو سرکاری ریڈ ہے سرکاری ریڈ کے مطابق ڈیمانڈ کرتے ہیں تو انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جاتی ہیں جس نے آج جو عزیز میں بٹا مالکان کی گوپی کا یہ کہنا تھا کہ درخواست گزار جو ہیں انہوں نے تین لاکھ روپیہ پاس حاصل کر رکھا ہے ان سے جبری مشکت نہیں لی جاتی بلکہ معاہدے کے تحت ان کو اجرت بھی دی جاری ہے اور خوشی سے یہ رہے تھے صرف جو اڈوانس ہے یہ ہڈپ کرنے کے لیے یہ عدالت انہوں نے رجوع کیا ہے تاہم عدالت اندرو فری کہنے کے وکلا دلائے سننے کے بعد تمام جو بازیاب ہونے والے افراد تھے کو رہا کرنے کا حکم دیا عدالتی کیس سے پہلے جو بچے ہیں وہ آتا عدالت میں یہاں پہ کھلتے رہے اور یہاں پہ ان کو بلکل ہی اندازہ نہیں تاکہ وہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے ہیں یہاں پہ کافی دیتک بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بڑا پیار بھی کرتے رہے اور ایک دوسرے بچے ایک دوسرے اٹھاتے بھی رہے جس کے بعد اب جو تمام جو بٹا مزدور ہیں وہ یہاں آئی کور سے جا چکی ہیں جی ملک شب یہ بتائیے گا کہ حکومت کی طرف سے جاری جو ریٹ دیا گیا تھا بٹا مزدوروں کو کہ انہوں نے کیا مزدوروں کو ریٹ دینا ہے وہ کیوں نہیں ایک امات پر عمل ہو رہا دیکھیں بٹا مالکان کے حوالے سے تو وزیرالہ پنجاب نے کافی ڈریکشنز بھی دی ہیں ان کے بچوں کو کہا بھی ہے کہ ان کو وظیفہ بھی دیا جائے گا ان کو پڑھایا جائے گا لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور آئی کور میں کافی ایسے کیسے آ رہے ہیں کہ وزیرالہ کے حکمات کے باوجود بٹا مالکان جو ہیں وہ بچوں کو پڑھانے کو ترجیح نہیں دیتے اور وہاں پہ بھی مزدوری دی جاتی ہے بچوں سے مزدوری تو نہیں دی جاتی اگرچہ جب بیلوف یہاں سے جاتا ہے تو ان بچوں کو بھی یہاں پہ بازیاب کر کے یہاں پہ لائے جاتا ہے اور عدالت کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بچے بھی وہاں پہ موجود تھے لیکن یہاں پہ جو آنے والے ان کی حالت کو دیکھیں تو یہ نہیں لگتا کہ ان کو پڑھایا جاتا ہے یا ان کو فضلیس کو دی جاتے ہیں یا حکومت کی طرف سے جو قانون ہے اس پہ نفاظ کے حوالے تھے ان پہ بھی کوئی طلاق ہوتا ہے بچوں کے حالت دیکھ کے ایسا کوئی نہیں لگتا کہ حکومت ان کے گھتوسی طور جو دے رہی ہے بہت شکریہ ملک اجرواح پر میں اگاہ کرتے لاہور آئی کور نے 35 بٹا مزدوروں کو بازیاب کروا کر اور ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے